ہلو ویورز امید ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے ٹیک ہوم میں آپ کو خوش شام دید ویورز آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دخواست ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکیں تو ویورز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو الیکٹرکل موٹر کی میگرنگ کے مطلق پریکٹیکل کر کے بتایا جائے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ میگرنگ کیوں ضروری ہے اور کسی بھی الیکٹرکل موٹر کی منیمم میگرنگ کتنی ہونی چاہیے اور میگرنگ کا ٹھیکٹیکلی فارمولا کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیکنیکلی طور پر جو میگرنگ کا ٹھیکٹیکلی ہم فارمولا لیتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی آر آئی آر کا مطلب ہے انسولیشن رزیسٹنس تو اس کا کسی بھی موٹر کی انسولیشن رزیسٹنس جو ہے وہ بہت حمیت کی حامل ہوتی ہے تو کسی بھی موٹر کو جب اوور ہالنگ کیا جاتا ہے جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو بیسک ٹیسٹ ہے وہ اس کی انسولیشن رزیسٹنس کا ہیلتی ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہم ایک فارمولا اپلائی کرتے ہیں جو چھوٹی جو بڑی پوائنٹ فور کیوی کی موٹر جو بھی ہوتی ہیں جو سکس پینٹس کیوی کی جو الیون کیوی کی اس کے لیے یہی فارمولا ہے جو موٹر کو اپلائی کیا جا رہے ہیں اگر چار سو وولٹ ہے تو چار سو دو سو بیس وولٹ ہے تو دو سو بیس وولٹ الیون کیوی ہیں تو الیون کیوی اس کو تقسیم آپ نے کرنا ہے ریٹنگ کیویے جانی جتنی کیویے کی وہ موٹر ہے اس سے آپ نے اس کو اور اس کو پلس ون تھاؤزن تو یہ فارمولے کے مطابق ایکچول جو اس کی تھائٹیکل رزسٹنس ہونی چاہیے وہ اتنی ہیں لیکن ایک تھام رول کے مطابق جو ہے وہ منیمم جو رزسٹنس ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے منیمم رزسٹنس جو ہے وہ ناٹ لیس دین ون میگا اہم تو کسی بھی موٹر کی انسولیشن رزسٹنس جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ایک میگا اہم سے کم نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ جو فارمولے کے مطابق آئے جتنی زیادہ انسولیشن رزسٹنس ہوگی اتنی زیادہ وہ موٹر اچھی ہوگی یعنی اس کی انسولیشن زیادہ اچھی ہوگی تو انسولیشن چیک کرنے کے لیے جو ہے یہ ہم اس کی موٹر کی باڈی یعنی کہ ارث کے ساتھ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کی کوائلز کی جو ہے انٹرنل رزسٹنس چیک کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کس طرح چیک کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چار سو وولٹ کی ایک تھری فیز موٹر کے اوپر ایک جدید دیجیٹل میگر کے ذریعے آپ کو پریکٹیکل ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ موٹر کی میگرنگ کس طرح چیک کی جاتی ہے اور اس کا کیا رزلٹ آیا ہے تو آئیے چلتے ہیں موٹر کی میگرنگ کی طرح جی تو بھی باز یہ میگر ہے تو یہ ایک دیجیٹل میگر ہے میرے پاس اس سے ہم ہائی وولٹیج موٹر کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں پچیس سو وولٹ تک ہیں تو سب سے پہلے میں نے موٹر کی باڈی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو جی اس وقت سٹار کنیکشن پہ موٹر پڑی ہے پرانی موٹر ہے اس کو ہم نے اوبرحال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے باڈی کے ساتھ لگانے کے بعد ایک ٹرمینل لگایا اور پانچ سو وولٹ پہ اس کو سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پریس کیا ٹیسٹ والے کو یہ ریڈ لیمپ جیسے جلے ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں میگری جو ہے اوپر نیچے اس کا ریزلٹ آگے ویری کر رہا ہے تو اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے سیٹ کیا ہے ٹائم اس کو دیا ہے ایک منٹ پانچ سو وولٹ کے اوپر تو منیمم تھرٹی سیکنڈ اگر آپ کو دینے چاہیے پوائنٹ فور کیوی کے لیے اور جو بڑی موٹرز ہیں اس کے لیے ایک منٹ لازمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں یہ ٹائم سیکنڈ گزر گئے ہیں ون پائنٹ فائیو نائن یہ گیگا اوہم میں چلی گئی ہے موٹر یعنی کہ میگا کو کراس کر کے اس کی انسولیشن بہت اچھی ہے یہ جرمنی کی موٹر ہے تو ابھی آپ اسے چیک کریں یہ ایک منٹ ہو گیا اور یہ سٹاپ کیا تو یہ ٹو پائنٹ ٹری ٹو گیگا اوہم رزسٹنس اس کی باڈی کے ساتھ آئی ہے تو باڈی کے ساتھ کے لیے میں نے اس کے سٹار پوائنٹ پہ کیونکہ یہاں سے لگایا میگر میں نے آف کیا یہ آٹو ری سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کو اس کی کوائل کے ساتھ یعنی اس کی انٹرنل وائنڈنگ چیک کرنی ہے تو اب میں نے سٹار کے ساتھ اس کو چیک کر رہا ہوں اس کی باقی کوائلز کو جی اکٹھی تینوں فیز ایک ہی دفعہ ٹیسٹ ہوں گے تو دوبارہ وہی پانچ سو پہ ٹیسٹ چیک کیا اور اس کو سٹارٹ کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں یہ میگرنگ اس کی شروع ہو گئی ہے تو وہ ہاتھ والے میگر اب جو ہے تقریباً وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ چدید میگر ہیں بڑے کاؤسپی میگر ہوتے ہیں ان کا رزلٹ بہت اپوریٹ ہوتا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ میگرنگ کا رزلٹ جا رہا ہے یہ ٹھرٹی سیکنڈ پہ تقریباً میں اس سے بند کر دوں گا کیونکہ ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اس کی میگرنگ ہو گئی ہے تو ابھی اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سٹار کنیکشن کو کھول لینا ہے یہ تین پتیاں جو اس کے اندر جو پریٹس لگی ہوئی ہیں اس کو ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں تو اس کو کھولنے کے بعد ہم نے انٹرنل جو وائنڈنگ ہے وہ اس کے ایک فیز سے دوسرے فیز کے درمیان بھی میگرنگ کرنی ہے کہ آپس میں ان کی انسولیشن رزیسٹنس جو ہے وہ کتنی ہے آیا موٹر ہماری ہیلدھی ہے ایسے تو نہیں کہ فیز ٹو فیز جو ہے وہ پروپر اگر رزیسٹنس نہیں ہے تو کیا ہوگا اس سے وہ براسٹ ہونے کا خطرہ ہے تو یہ میں نے اس کی سٹار والی پتری لنکس جو ہیں وہ نکال دی ہیں اب میں کیا کروں گا کہ آمنے سامنے والے جو ٹرمینل ہیں یعنی کہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا اس کے اوپر ہم دوبارہ میگر کو یہاں پر لگائیں گے اور ہمیں کیونکہ اپنے اندازے کے مطابق وہ پتہ ہے کہ جب گیگا میں جیسے ہی جاتی ہے تو ہم اس کو بند کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ لگانے کے بعد دوبارہ میں نے اس کے پانسو والی رینج پر سیلیکٹ کر دی ہے اور یہ اس کی لائٹ آن کی ہے اور یہ اس کو آن کر دی ہے جیسے ریڈ چلے گی میں اسے چھوڑ دوں گا یہ دیکھئے یہ اس کی میگرنگ شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہم اسے جلدی بند کر دیں گے یہ گیگا میں چلے گئی ہے یہ دیکھیں یہ گیگا میں چلے گئی ہے 4.412637 گیگا ہم میں جا رہی ہے تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ 10 سے اوپر کراس کر گئی ہے دیکھیں 11 ہو گئی ہے 12 ہو گئی ہے یہ گیگا ہم میں جا رہی ہے میگا کو کراس کر گئی جنہی اس کی انسولیشن بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی 30 سیکنڈ پر چلی ہے تو یہ دیکھیں 16 یہ ہم نے خودی سے بائی ہینڈ آف کر دی ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل گئے اس فیز کی دوسرے فیز سے بہت ہیل دی ہے تو اب ہم اسی طرح دوسرے فیز کو چیک کریں گے جانہی دوسرے فیز کو اگلے فیز کے ساتھ اس کی دوسرے دیکھیں گے اس کی انسولیشن کتنی ہیل دی ہے تو یہ ہم نے وہاں سے چینج کر کے اگلے ٹرمینل پر لگا دیا ہے ایک پرارڈ اوپر لگا دی ہے اگر کی ایک نیچے لگا دیا ہے تو ابھی اس کو دوبارہ 500 پر سیلیکٹ کی ہے یہ اس کی لائٹ آن کی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو آن کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی بھی میگرینگ کا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ یہاں پہ آپ نظر آ رہی ہے آپ کو پرارڈس تو یہ دیکھیں یہ فور پوائنٹ یہ بھی گیگا میں چلے گئی ہے ابھی ہم اس کو سکس پوائنٹ ایٹ ٹو پہ میں نے اس کو آف کر دیا ہے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے یہ آپ کو دکھانے کے لئے ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ موٹر پرانی ہے اس کو آور ہل کرنا ہے ابھی ہم نے تیسرے فیوز کو ابھی ہم چیک کر رہے ہیں یہ لگا دی پرارڈس اس کو دوبارہ وہی پروسس کیا ہے اور اس کو سٹارٹ کر دیا تو انشاءاللہ تالہ نیکس مرلے میں اس کی پوری آور ہلنگ کی جو ہے ویڈیو بنا کر آپ کو اس کے بیرنگز وغیرہ ڈال کر نہیں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر اسی موٹر کے اوپر دکھائی جائے گی تو یہ اس کی میگرنگ کا ریزالٹ اوپر جا رہا ہے اب دیکھیں یہ 4.485 اور یہ 6 گیگا ہون تک پہنچ گیا ہے تو ابھی اس کا ہم نے اس کو بائی ہینڈ آف جی تو ویورز آپ کو اینڈ میں پھر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت فیدہ مند ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جب آپ کی کوئی بڑی ورک شاپ ہے تو وہاں میگرنگ بہت ضروری ہے اور پھر میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میگرنگ کا ریزالٹ منیموم 1 میگا اوم ہونا چاہیے اس سے کام جو موٹر ہے وہ ریلائیبل نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پراپر طریقے سے میگرنگ کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تلا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ